ہیلو سٹورینٹس ویلکم ٹو ایم کے میل سورٹ سٹورینٹس کئی پیرنٹس کی ہمیں میسج آتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود سٹڈی کراتے ہیں کہیں ٹویشن نہیں بیٹھتے اور وہ ہمارے چینل سے سمجھ کے سمجھ کے پھر بچوں کو ایزی لی سمجھا باتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سے اتنا بینیفٹ لے رہے ہو تو ہمارے چینل کو بھی آپ لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں سٹورینٹ آج ہم 9th کلاس کا 12th چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ریکٹی لینر فنگر اور کوارڈیلیٹر سب سے بہلے سٹورینٹ کوارڈیلیٹر ہوتا کیا ہے انٹردکشن دیکھ لیں تھوڑی سی اس کی یس تو کوارڈیلیٹر کیا ہوتا ہے پلین کووز فنگر جو کس سے باونڈیڈ ہوتا ہے 4 لائن سیگمینٹس ہے اس کو بولتے ہیں کوارڈیلیٹر کوئی بھی 4 سائیڈ پلوز فگر جو ہوگی نا وہ کوارڈیلیٹر ہوتا ہے جیسے ریکٹینگل یہ سبھی جو ہیں اس کی کیا ہے آگے ٹائپس ٹھیک ہے اب اس کی پروپرٹی کیا ہے انگل سام پروپرٹی کوارڈیلیٹر کی اس کے 4 انگل اندر والے کتنے انگل ہیں 1 2 3 4 ٹھیک ہے انٹیریر انگل کا سم جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے 360 یہ یاد رکھنا ہے آگے clear ہے اس کے بعد اس کی ٹائپس آگئی ٹھیک ہے پیرلوگرام کی کیا پروپرٹی اس نے بتائی نہیں ہے کی اپوزیٹ سائز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پیرلر اینڈ ایکوال ٹھیک ہے اپوزیٹ سائز جیسے یہ والی سائٹ اس کے سامنے والے ٹھیک ہے ایکوال بھی اور پیرلر بھی clear اور اس کے اپوزیٹ اینگل جو ہیں پیرلوگرام کے وہ بھی کیا ہوتی ہیں ایکوال ٹھیک ہے وہ کھلو جرور سامنے اپنی اور پھر دیکھو ساتھ ساتھ میرے پڑھو دیکھنا آپ کو کتنا ایزی لگے گا یہ والا چیکٹر ٹھیک ہے now یہ اپوزیٹ اینگل اس کے اے کے سی ہو گیا اور بی کے دی ٹھیک ہے اور اور کیا ہے اس کی پروپرٹی کی consecutive angle جو pure ہے اے بی یسے یہ ساتھ ساتھ سال ہے چھیک ہے adjacent angle بھی بولتے ہیں ان کو ان کی سم جو ہے وہ کس کے اسے plus d بھی اس کے equal 180 چھیک ہے اگر ایک angle آپ کو دیا ہے دوسرا آپ نے find out کرنا ہے تو آپ 180 میں سے اس کو subtract کر دوگے تو یہ والا angle آجائے گا clear اور اس کے diagonal جو حرم ان bisect کرتے ہیں ایک دوسرے کو half پہ کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے it means o a جو ہے وہ کس کے اقل ہے o c کے یہ سبھی properties یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں آپ نے ایک بار ان کو read کر لیا ٹھیک ہے clear ہے اس کے بعد rhombus میں بھی یہ سبھی sides جیسے square کی اقل ہوتی ہیں rhombus کی بھی سبھی sides اقل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور diagonal جو ہیں bisect کرتے ہیں کہاں پہ right angle یعنی کہ یہاں پہ 90 کا angle بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سبھی یہ جو ہیں کس کے اقل ہوں گی یہ bisect means half پہ کٹ کر رہی ہیں تو o a کس کے اقل ہوگی o c کے o b کس کے اقل ہوگی o d کے clear a o d یہ سبھی angle جو ہیں یہ کتنے پہ ہوں گے 90 clear ہے student اس کے بعد یہ diagonal یہ ایک اور property each diagonal bisect angle at vertices ٹھیک ہے جو angle ہے یہاں پہ یہ جو rhombus کی diagonal ہے یہ angle کو بھی bisect کرتے ہیں it means یہ جو ہے angle جو ہے a اور c دونوں half پہ کٹ کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا angle جو ہے half وہ کس کے اقل ہوگا یہ والا ٹھیک ہے یہ دونوں ادھر یہ والا ہے ٹھیک ہے now rectangle میں rectangle کیا ہوتی ہے جس کی opposite sides کیا ہوتی ہیں equal ٹھیک ہے اور اس کے یہ والے سبھی جو angle ہیں وہ کیا ہوتی ہیں 90 each angle 90 ٹھیک ہے اور diagonal اس کے کیا ہوتی ہیں equal clear یہ آپ کو use ہونی ہے sums میں property یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سبھی اس کے جو اندر والے angle ہیں یہ والے کونسے ہوتی ہیں right angle means 90 کے ہوتی ہیں clear diagonal equal ہوتی ہیں rectangle کی اس کے بعد آگیا square square کی سبھی sides equal ہوتی ہیں یہ تو پتہ ہی آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے بھی rhombus جیسے diagonal جو ہے bisect کرتے ہیں کہاں پہ right angle کی یعنی کہ یہاں پہ یہ کیا بنا رہے ہیں right angle اور یہ جو rectangle square ہوتی ہے اس کے یہ سبھی جو angle جیسے rectangle کی ہوتی ہیں یہ سبھی 90 ویسے اس کے بھی یہ a b c d سبھی angle جو ہیں کونسے ہوتی ہیں 90 کے ٹھیک ہے اور diagonal جو ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں equal ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی اس کی properties rectangle جیسے ٹھیک ہے diagonal bisect بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے diagonal c bisect a as well as c ٹھیک ہے ایسے b اور d دون اس کے بعد next page پہ ہے trapezium trapezium کی one pair جو side parallel ہوتی ہے اور one non parallel ٹھیک ہے اور یہ بھی quadril کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ isosles trapezium isosles trapezium instrument base angle جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں equal یہ a جو ہے b کے براہ b جو ہے c کے equal ٹھیک ہے اور diagonal بھی اس کے کیا ہوتی ہے equal ٹھیک ہے اور intersect کرتے ہیں اگر o پہ تو یہ والی سائیڈ اس کے equal ہوگی a o c جا o a o c کے equal ٹھیک ہے next ہے kite تو kite میں 20 یہ جو ہے اس کے two pairs adjacent side کے ٹھیک ہے quadril in which two pair of adjacent sides are equal is called kite ٹھیک ہے a b a d کے a b jو ہے a d کے equal اور b c jو ہے c اس کی کیا properties ہیں کی diagonal perpendicular ہوتے ہیں each other ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ 90 کھے بنا رہے angle diagonal bisect کرتے ہیں جیسے c ہے a کو بھی آپ پہ یعنی یہ angle اس کے equal c بھی bisect کر رہا ہے ٹھیک ہے clear ہے now یہاں p o p o d کے equal clear student ان properties کو آپ نے یاد رکھنا ہے انہی کی help سے آپ کے sum جو ہیں easy ہونے والے ہیں اگر یاد رکھو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو جو جو sum میں property آئے گی نا اسی کو یاد کر لینا پھر کئی بار آپ بولتے ہو example میں جیسے کوئی different use ہو ٹھیک ہے تو آپ نے سکوئر والا سکوئر کی property اس طرح سے اپنے یاد رکھ نہیں یہ پھر easy لگ گی جیسے سم کرتے جاؤ گی کوئی مشکل نہیں بہت آسان سام میں ایکس سائز 12.1 جو ہے اس کا فرس سم دیکھو یہ پہ پہلو گرام آپ دی ہوئی ہے اور xy کی value آپ نی چاہیے ایک دوسرے کی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو اگر پہلو گرام ہے تو پہلو گرام کی properties کی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ angle کی بات ہو رہی ہے تو opposite angle جو ہے equal یعنی کہ a angle جو ہے c کے اور b جو ہے d کے اب یہ دون دی ہیں ان کو equal کر دیکھو اسے لکھیں کہ کیسے angle a equal to angle c ٹھیک ہے angle b equal to angle d لیکن سامنے reason جرور دینا ہے کیوں equal ہے because opposite angle of parallel گرام کی parallel گرام کے opposite angle ہے اس لئے equal ہے ایسے یہاں پہ بھی یہ ہی سیم لکھو گئے چیک ہے now equal کر دو یہ angle کو c کے یعنی 3x minus 20 کو اس کے equal x plus 40 چیک ہے now solve equation تو آپ x وال ایک طرف لے جاؤ x اس طرف آ کے minus ہو گیا 20 در جا پہ plus ہو گیا چیک ہے کتنے x بچ گے 2 اور یہاں پہ 60 x ادھر ہی دہے 60 اور 2 ڈیوائید ہوگے کٹی ہوگے 30 تو x کی value ہمارے پاس آگے 30 چیک ہے اب y بھی اس نے fine load کرنے کو بول ہے چیک ہے تو y کیا ہے b plus c یہ اگر ہم دونوں adjacent angle ہے نا چیک ہے تو اگر ان دونوں کو ہم لکھ دیں angle b plus c پہ لگرام چیک ہے oh sorry b میں y find out کر نا b ki value fill کر دو یہاں پہ یہاں سے پہلے c find out کر لے نا یہاں سے yes angle c find out c kitna تھا x plus 40 x ki value بھر 30 30 plus 40 کتنا آگیا 70 چیک ہے اب یہاں پہ fill کرلو c کے place پہ 70 اور b کے place پہ y plus کتنا ہے یہاں پہ 15 ٹھیک ہے plus c is 70 now ان دونوں کو add کرو اور subtract کرو solve equation یہ simple سام میں اپنے بس property یاد رکھ رہی کی کی صور شروع کرنا ہے y یہاں رہے گا ان دونوں کو add کیا تو کتنا 85 180 میں 85 minus کر دو کتنا آگیا y کی value 95 یہ آگیا ہمارا answer x کی value 30 اور y 95 clear student کتنے easy ہے نا پٹا پٹ سے ویڈیو کو like کرو اگر آپ کو سمجھ آیا تو چاپ باش next second sum دیکھو a b c d ریکٹینگل دیا ہو ہے ڈائیگنل انٹرسیکٹ کر رہے ہیں o پہ اور ac کو produce کیا گیا کہتا e تک اور یہ angle جو ہے کتنا بن رہے 140 find angles of o a b یہ والی جو triangle ہے اس کے تین cone ہم نے angle جو ہے وہ find out کر رہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ rectangle ہے اور یہ here 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 line mean equal and parallel parallel equal here here diagonal rectangle کے وہ کیا ہوتے ہیں equal bisect کرتے ہیں اور equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو it means o a o c کے equal ہے چھیک ہے اور o b جو ہے kis equal ہے o d کے ٹھیک ہے it means یہ اگر دونوں equal ہیں ٹھیک ہے یہ والی اس کے اور یہ والی اس کے ہے نا تو سب جو ہیں وہ equal ہو گئے کیا o a o equal to o c equal to o b equal to od ٹھیک ہے ان کی دونوں ڈائیگنال جو ہیں وہ equal ہیں تو ان کے یہ والی جو ہیں وہ parts p lines بھی کیا ہو جائیں گی equal ٹھیک ہے تو therefore یہ پہ جو angle ہے اس پہ دیکھ رہا یہ ڈائیگنال یہ ڈائیگنال ہو تو اسے بولتی ہے vertical opposite angle یعنی کہ اگر یہ x ہے تو سامنے والا x یہ دونوں most use ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا آپ میں ایک linear pair میں 180 سے minus کر دیں ایک angle تو دوسرا آجاتا ہے اور vertical opposite میں 60 ہے تو opposite angle وہ بھی same ہی ہوگا اگر 40 ہے تو ادھر والا 40 ٹھیک ہے یہ بھی cross بنے وہ vertical opposite use کرنا ہے اور اس طرح سے line بنے وہ اں پہ linear pair use کرنا ہے تو یہ پہ linear pair use کر سکتے ہیں angle ocd یہ vl angle ocd یہ vl angle کیسے find out کریں 180 میں سے 140 minus کر دو کتنا بچ گیا ہمارے پاس 40 ٹھیک ہے clear next اب یہاں پہ دیکھو ab جو ہے وہ parler cd کے ab parler cd and ac کیا ہوئی transversal نا اس کی ac is transversal تو اگر transversal ہے تو it means اس کی یہ والا angle ہے ٹھیک ہے اس کی کیا ہوں گے equal دیکھو جب بھی دو lines ایسے parler ہو اور ایک line cut کر لی ہو اس کے یہ والے angle ہے نا ulti side یہ equal ہوتے اس کو بولتے alternate angle یہاں پہ دیکھو یہ same ایسی situation بن لی ہے یہ angle ہو رہی تھی یہ angle ٹھیک ہے تو یہ پہ angle therefore angle OCD equal OAB کھون سی angle alternate angles ٹھیک ہے alternate angle ہے means OCD OCD یہ والا کون ہمارے پاس ہے پہ تو یہ والا بھی کتنا ہو گیا OAB OAB لیکھ لی کیونکہ یہ تو یہ والا چاہیے ٹرینگل کے angle ہم نے نکال ہو ہے تو OAB equal to 40 یہ 48 means یہ 40 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ پہ دیکھو ایک angle آگیا ہمارے پاس triangle یہ والی جو ہے اس کے تین وں angle ہمیں چاہیئے سامنے ایک angle آگیا اب دوسرا یہ سے دیکھو اب یہ پہ دیکھو O جو ہے کیونکہ اب ہم نے بولا نا کہ سبی جو یہ والی side ہیں وہ equal ہیں تو اگر یہ والی side اس کے equal ہے تو triangle میں اگر دو side equal ہوتی ہیں تو اس کی opposite angle جو ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں equal اگر یہ 40 آیا تو اس کا سامنے والا angle بھی کتنا ہوگا 40 ہوگا because کیوں 40 ہوگا کیونکہ OA equal to OB ٹھیک ہے equal ہیں therefore angle کون سا یہ والے angle b equal ہوں گے ٹھیک ہے OA B equal to angle O BA یعنی ki angle O BA جو ہے وہ کتنا ہوگیا 40 ٹھیک ہے یہ والا angle بھی 40 اب دیکھو یہاں پہ اگر ہمارے پاس ایسے triangle ہو اس کا یہ والا angle بھی 40 ہے یہ 40 ہے تو 30 angle ہم نکال سکتے angle some property سے کیا ہوتی angle some property جس میں دونوں angle کو add کرتے ہیں اور 180 سے subtract کردے تو 30 angle find out ہو جاتا ہے ٹھیک اے تو دیر فور by angle some property یہاں پہ کون سا angle رہ گیا تھا یہ بھلا اس کا نام ہے AOB AOB equal to 180 minus 40 plus 40 کتنا آگیا 180 minus 40 plus 40 80 کتنا آگیا 100 یہ آگیا ہمارا اس کا یہ last لگ ٹھیک ہے clear تھوڑا سا بٹا آپ نے carefully کرنا ہے تو student اگر آپ کو یہ angle ایسے مشکل لگتے بڑے والے لکھنے تو آپ ایک اور easy method ہے اگر آپ کو پورا نام نہیں لکھنا چاہتے ہو آپ یہ تو آپ اس کے place پہ جیسے یہ angle ہے ocd یہ ocd تو اس پہ آپ یہ 1 ڈال کے بھی کر سکتے ہیں یہ 1 number ڈال تو 1 number 2 number ڈال جاتے لیکن ڈائیگرام میں لکھتے لیں 1 2 اس سے ان کا سام جو آیا گلت ہو جائے گا کیونکہ یہ تو بڑے والے angle یاد کرو اگر 1 2 لکھ سکتے easy کرنے کے لئے تو آپ اس طرح سے ڈائیگرام میں 1 2 لکھ پھر سام میں easily use کر سکتے تو اگر آپ 1 2 use کر نا ہے تو آپ diagram میں 1 2 لکھ ہو گے ٹھیک angle کے نام جیسے اگر یہ angle آپ نے پھنا تھا یہاں پہ تو یہاں بھی 1 2 use کر لیا اس کے بعد 3 4 ایسے بھی use کر سکتے ٹھیک ہے now student third سام دیکھو a b c d a rectangle find the value of x and y x y ki value find out کر نی ہے یہ angle آپ 35 دیا ہو ہے ٹھیک ہے تو student rectangle ہے تو یہ diagonal ہے وہ equal ہوں گے diagonal equal ہے تو یہ o a j o b کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ سب equal ہو جانے na o a o c k o b o d k تو یہ دون اگر equal ہے تو یہ side کے b equal ہے ٹھیک ہے اور opposite sides equal ہوگی اور ان کے opposite angles بھی کیا ہو جائیں گے equal تو یہ because a b c d is a rectangle rectangle ہے تو angle b جو ہے وہ کتنا ہوگا 90 کا each angle 90 ہوت ہے rectangle کا ٹھیک ہے اور یہ والی o a equal to o b چھیک ہے diagonals are equal اور equal ٹھیک ہے یہ property ہے اس کی ڈائیگنال equal ہیں یہ والی lines equal sides equal ہیں triangle بن رہی ہے نا تو triangle کے opposite sides بھی کیا ہوں گے equal ٹھیک ہے therefore اب یہ پہ دیکھو آپ 1 اس کو use کر سکتے جیسے میں نے بھی بتایا نا لاس ہم کیسے 1 2 آپ لکھ سکتے اگر بڑا نمبر نہیں لکھنا تو یہ پہ 1 ضرور لکھنا پھر angle 1 جو ہے کس equal ہو جائے 35 کی چی ہے because کیا لکھو گے opposite angle of opposite angle of equal size چی ہے پھر 1 angle آگیا آپ کے پاس 35 یہ 35 آگیا یہ پورا angle تھا 90 اور 90 میں سے 35 minus کر دے ہوگے تو x آجائے گا because angle b equal to 90 therefore x جو ہے x x equal to 90 minus 35 ٹھیک ہے کتنا آگیا یہاں پہ minus کیا دونوں کو 55 x کی value آگی آپ کے پاس 55 now y find out کر نا تو یہ دونوں دیکھو cross بن دیں ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ جب بھی cross بن تو ان کے opposite angle equal ہوتے چھیک ہے تو یہاں پہ number 2 ڈال لو out number 2 جو ہے وہ بھی کتنا ہے same y number 2 angle جو ہے وہ بھی equal آگیا y کے چھیک ڈال 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 آگیا 180 کے equal angle sum property گیا angle 2 آگیا 180 میں 35 35 کتنے ہو گیا 70 70 minus ہو گیا 110 تو اگر 2 angle 110 نہیں ہے بھلا چھیک تو opposite y ہے to y بھی کتنا ہو گا therefore y equal to 110 یعن لکھلو 1 ڈال equation from 1 1 equation سے 2 اگر 110 ہے تو y بھی کتنا ہو 110 clear therefore x equal to 55 اور y equal to 110 یہی ہم نحن find out کرنا ٹھیک ہے clear student اچھے سے ساتھ ساتھ practice کرو دیکھنا آپ کو کتنے easy لگیں گے یہ والے سام اور ویڈیو کو like share ضرور کریں ٹھیک ہے now student next 4 sum میں abcd paralogram ہے اور xyz کی value آپ nے find out کر لگ ٹھیک ہے تو paralogram ہے تو opposite sides جائے کتنا کتنا آگیا x equal to 3 x کی value آگی ہمارے پاس 3 x تو آگیا اب اس کے بعد next پہل z find out کر لیں ٹھیک ہے کیسے دیکھو angle یہ paralogram ہے تو اس کے adjacent angle جو ہیں ان کی سام جو ہے کس کے equal ہوگی 1 ھیک ہے یہ دون angle ٹھیک ہے یہ پہ student a value z plus 50 ٹھیک ہے اور b 102 equal 180 یہ سے z آ جائے گا ان دون کو add کرو اور 180 سے separate اتنا ہوگیا 152 z plus 152 equal to 180 z آگیا 180 میں سے 152 minus کر دو اتنا آگیا z کی value آپ کے پاس 28 ٹھیک ہے دو آگی اب تیسری y find out کر نی ہم ٹھیک ہے تو y کے لیے student یہاں پہ دیکھو ab جو ہے c d ab parler ہے c d کے اور ac جو ہے وہ کیا ہے transversal and ac is transversal student یہاں پہ دیکھو رہے ہم سے alternate angle بن angle a c یہ والا angle اس کے اب پیشلے سام میں بھی ہم نے کیا نا سیم ایسی یہ والا angle اس angle کے ٹھیک ہے پیشلے مائنس کر دو گے تو y آ جائے گا یہاں پہ angle 1 equal to angle z ٹھیک ہے angle 1 کتنا آگیا z کی value فیل کر دو 28 لیکن سامنے reason دو گے کہ یہ کیا ہیں alternate angles ٹھیک ہے now یہاں پہ یہ ہے linear پہ angle y اور یہ دون ہیں angle y کیسے آئے گا 180 میں سے angle 1 جو ہے minus کر دو 1 جو ہے وہ کتنا آیا 28 28 minus کر دی ہے 152 اب student یہ آگیا ہمارے پاس y کی value لیکن میں بار بار بول رہی ہوں آپ کو یہ 1 2 ہم use کر رہی ہے تو جو لکھ رہی ہیں وہ یہ بھی لکھے ہونے چاہیے اگر یہ نہیں لکھتے ہو آپ تو آپ کو سامنے مارس نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو اس لئے اگر 1 نہیں لکھنا چاہتے تو پورا نام لکھو اس کا d c a ٹھیک ہے اس طرح سے کسی بھی طرح سے آپ کر سکتے ہو جیسے آپ کو easy لگ ٹھیک ہے clear ہے تینوں کی value آگی a x آگیا 3 y آگیا 152 اور z آگیا 28 clear now ڈ 5 sum دیکھو a b c d x square square تو یہ سبھی angles 90 کے ہو گئے چیخ ہے اور line segment کون سی line segment ہے dx cut کر رہی ہے اس کو x پہ اور ادھر ac x کو o اور یہاں پہ angle بنا رہی ہے 105 سامنے رکھو اپنے ٹھیک ہے اور یہ angle ہم nے x find out کرنا ہے value x ki find out کرنا تو یہاں پہ is 20 کیونکہ square ہے تو اس کے جو diagonal ہے ac diagonal square کا bisect کرتے ہیں diagonal square کے bisect کرتے ہیں means اگر یہ 90 angle ہے تو اس کا half جو ہے کتنا ہو گیا 45 it means یہ 45 اور یہ angle 45 اور c بھی 45 اور یہ angle 45 اب یہاں پہ x ہم نے find out کرنا ہے یہ تو آگیا ہمارے پاس یہاں سے 45 ٹھیک ہے دو angle آ چکے ہیں x اور e تیسرا angle یہ والا linear pair بن رہا ایک line پہ دو angle تو 180 سے اگر ہم یہ 105 minus کرتے ہیں تو آ جائے گا یہ والا angle اس کو number 1 دے رو یہاں یہ اس کو number 1 اور یہاں پہ یہ سی تو آگیا یہاں پہ لکھتی ہے ہم اتنا 45 angle 1 equal to 180 minus 105 چھیک ہے linear pair لکھتے ہیں سام لکھتے ہیں 1 کتنا آگیا 2 کو minus کرو کتنا آگیا 75 چھیک ہے یہ والا ایک angle آگیا 75 یہ 45 ہم نکال سکتے ہیں یہ triangle بن دی چھیک ہے in triangle cu x چھیک by angle sum property by angle sum property کیا ہوت چھیک تین کو add کرو اور 75 plus 45 plus x equal to 180 دنوں کو add کرو 180 سے minus کرو کتنا آگیا add کرو 120 120 minus کرو اگر x کتنا آگیا 20 پہ 60 60 ڈی 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 کرے گا ہاپ کتنا ہوگا 90 کا 45 تو دونوں اینگل 45 a b اور c کے بھی دون ہے تو یہ دو اینگل آ چکے ہیں یہاں پہ لینیر بیار سے یہ والا دو تو تیسرا اینگل تو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اینگل سام پروپیٹی لگا کے ٹھیک ہے ناؤ سکھ نمبر سام دیکھو سٹورن یہاں پہ ٹرپیزیم دیا ہویا ہے ای بی سٹی ٹھیک ہے اینگل اے کی گون ہے بی وائے آر سی نائنٹی اور ڈی اے اور ایکس وائی کی وائے ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے ناؤ سٹورنٹ ٹرپیزیم ہے تو ٹرپیزیم کی پروپیٹی یاد کرو ٹھیک ہے کیا پروپیٹی ہے ٹرپیزیم کی کہ اس کے جو یہ کو انٹیریر اینگلز ہیں یہ والے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ والے ان کی سام جو ہے وہ کس کے ایککل ہوتی ہے 180 کے ٹھیک ہے کیونکہ دو پیرلر لائنز ہیں اور یہ ٹرانسورسل ہیں تو یہ کو انٹیریر اینگل ہے ان کی سام 180 دونوں کو وائیڈ کر دو کتنا آگیا یہاں پہ x plus 25 plus 2x plus 5 equal to 180 تو solve the equation ہوگی x 1x کتنے ہوگی 3x 25 اور 5 30 180 میں سے 30 minus کر دو کتنا آگیا یہاں پہ آپ کے پاس 150 ٹھیک ہے x کتنا آگیا solve the equation تو آتری ہے نا x کی value find out کرنی کتنا آگیا 50 تو x کی value آگیا آپ کے پاس 50 ٹھیک ہے now یہاں پہ یہ a a اور d add کیا کو انٹیریر اس طرف b اور c یہ بھی تو کو انٹیریر ہے therefore ایک طرف لائن لگا کے angle b plus c کو بھی equal کر لو 1x ти کی کو بھی کتنا y اور c 95 to 180 میں سے 95 اگر مینس کردے ہیں تو کتنا آجائے گا y کی value آجائے گی ٹھیک ہے y آگیا آپ کے پاس 65 اگیا x اور y دونے find out ہوگے easy ہے نا ٹھیک ہے لیکن property یاد رکھنی ہے تب ہی ایسی لگیں گے سامنے ناو نیکس سیون سامنے ایک ایک ہی نہیں پتا دوسرا کیسے لکھیں گے ایک مان لو ایکس دوسرا اگر اس طرح سے ناو یہ ایڈیسن ایگل ہیں تو ایڈیسن ایگل جو ہوتے ہیں ان کی سام جو ہے وہ کس کے ایک کو لکھتی ہے 180 کے پیرلر ہیں دونوں سائٹ ایڈی جو ہے ٹرانسورسل ہے یہ والی ٹھیک ہے تو ناو دونوں کی سام جو ہے جو کو انٹیریر ایگل ہیں دونوں کی سام کیا ہو گئی ایکس پلس 2 آور 3 ایکس ایکس ایکوال ٹو 180 ایکس کی نیچے 1 لکھو 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 کو انٹیریر angles lc لو 3 کتنا آگیا 3x پلس 2x ایکوال ٹو 180 5x 3 اس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا 5 کیا ہو گیا ادھر آکے ڈیوائیڈ ٹھیک ہے سوال دائی کیشن تو آتی ہے نا کتنا آگیا 5 کی ٹیبل میں کٹ ہو رہا ہے 36 پہ 180 ٹھیک ہے تو x کی ویلیو آگی 36 کو 3 سے ملٹیپلائی کر دو 108 ٹھیک ہے now x آگیا 108 یہ بھالا اب یہ جو ہے a angle وہ کس کے equal ہے opposite angle equal ہے نا اس کے a جو ہے c کے equal ہے it means a اور c دونوں کی value آگئی 108 clear now b find out کر لو b جو ہے b کیسے آئے گا یہاں پہ angle b 2 over 3 into x x کتنا 108 تو یہ cutting ہو رہی 3 کے table میں 36 پہ 36 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو کتنا آگیا b کی value آگئی 72 now b جو ہے opposite angle کس کے equal and d k تو b اور d دونوں کس کے equal آگئے 72 a اور c آگئے 108 اور b اور d 72 clear clear student now student x 8 number سام جو ہے یہاں ratio میں angle دیئے ہوئے ہیں تو rhombus ہمیں given ہے diagonal bisect intersect کر رہے ہیں اوہ پہ ٹھیک ہے تو جب بھی ratio میں angle ہوں ان کے ساتھ ہم نے x لگا کے angle لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے now یہاں پہ آپ کو یہ دونوں angle جو ہے ratio میں دیئے ہوئے تھے یہ والے تو ان کو ہم نے let کر لیا x لگا کے variable لگا لیا 2x اور 3x angle now properties ہیں diagonal جو rhombus کرتے ہیں bisect کرتے ہیں کہاں پہ 90 it means یہ والا angle جو ہے 90 ٹھیک ہے یہ سبھی angle ہیں یہ کتنے کے 90 ہم نے یہ find out کرنا ہے تو a o b ٹھیک ہے یہ پہ کتنا in triangle a o b angles ہم property جا دیں گے ٹھیک کیا ہوگا 2x سامنے reason کیا لکھ ہوگے by angle sum property clear کیا ہوتی angle sum property triangle کے 3 جو angle ہے ان کا sum جو ہے 1 now 2x plus 3x کتنے x ہوگے یہاں پہ 5x 90 ادھر جا کے 180 میں اسے minus ہو جائے 90 بچے گا ٹھیک ہے اور x کی value آپ کے پاس آ جائے یہ 5 اس طرف جا کے divide ہو گیا cutting کر 18 ٹھیک ہے now یہاں پہ نہیں چھوڑ دینا کئی بچے کیا کرتے ہو آپ exam میں بھی اتھنی جلدی ہوتی ہے آپ x کی value آگی وہی پہ sum چھوڑ دیتے ہو بھئی اس نے ہمیں angle بھی پچھے ہے تو یہاں x کی value put بھی کرنی ہے 18 ٹھیک ہے therefore angle oab equal to 2 multiply 18 ٹھیک ہے 36 اور دوسرا angle oba equal to 3 into 18 کتنا آگیا 54 تو یہ آگے ہمارے دنوں angle clear easy ہے نا practice کرو سال سال پھر اور easy لگیں گے now student next 9 سم دیکھو be c is an equilator triangle تو یہاں پہ be c یہ equal triangle ہے equal angle means اس کے سبھی angle 60 کے یہ تو پتا ہے نا آپ کو equilator angle کے سبھی 30 angle 60 60 کے اٹھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ figure کون سی ہے a b c d a square تو square ہے تو 90 کے 90 کے ہیں تو یہ angle ہے یہ کیا ہو جائے گا bisect کیونکہ یہ diagonal ہے ٹھیک ہے b diagonal ہے تو یہ bisect ہو کے 90 کا half ہو جائے گا کتنا angle یہ آ جائے گا 45 یہ already ہمارے پاس 60 triangle triangle کے 2 angle آگے ہمارے پاس 3 ہم find out کر سکتے ہیں by angle some property وہی تو ہم نے x find out کر نا ہے اس طرح سے پہلے لکھ لوگے bd is a diagonal of abcd therefore bisect کر رہے ہیں 90 cbf cbf 45 90 half therefore because b e c b e c kya equiliter triangle ہے 60 now in triangle b c f یہ wali triangle یہ 2 angle آ چکے ہیں ہمارے پاس 30 ہم find out کر سکتے ہیں 60 plus 45 plus x equal to 180 reason کیا لکھو گے by angle sum property ٹھیک ہے تو دونوں کو add کرو اور 180 میں سے subtract کر لوں کتنا آگیا add کر کے 105 تو 105 subtract ہو گیا x کی value آگئی 75 تو یہ ہی تو چاہیئے تھا ہمیں x ہی find out کرنا تھا ہے نا clear easy ہے نا 10 سم دیکھو find the size of each lettered angle ٹھیک ہے یعنی x y ہم نے یہ find out کر رہے ہیں تو یہ kite کی figure ہے تو kite کی کیا properties ہیں کی ان کے diagonal بسیک کرتے ہیں means اگر 26 ہے تو ادھر والا angle 26 ہی ہوگا ٹھیک تو یہ triangle بن رہی ہے نا یہ angle x 20 x اور یہ diagonal بسیک کر رہے ہیں kite کے کہاں کیا property ہے 90 کی angle پہ بسیک کرتے ہیں یہ angle جو ہے 90 کا اب اس triangle میں 2 angle آپ کے پاس ہیں تو 3 رہا ہم نکال سکتے بائ angle سام property ہے نا یہ پہ جاؤ گے یہ پہ دونوں جو sides ہیں equal ہیں تو ان کے opposite angle بھی تو equal ہوں گے یہ 42 ہے تو یہ 42 ہی ہوگا یہ ہاں بھی angle سام property لگ جائے گی یہ والی triangle میں وہاں سے y آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے یہ سے لکھ لوگے b o a equal to 26 کیوں ہے کیونکہ b d جو ہے دائیگنل ہے تو وہ bisect کرتا ہے kite ka bisect means اگر یہ 26 ہے تو یہ بھی اتنا ہی ہوگا اکل ہوتے چھیک ہے اور یہ ڈائیگنل kite کے ہیں 90 پہ 90 angle ہوگا in triangle a o b اب یہ وی triangle چھیک ہے کیا آئے گا 90 plus 26 plus x equal to 180 by angle now اندو لوگو add اور 120 180 میں سے subtract کر x کتنا آگیا 180 میں سے اندو لوگو add کر 160 subtract کر دیا x 64 clear now آپ اوپر triangle لے ٹھیک ہے ان triangle کون si a d c a d c ٹھیک ہے یہ پہ یہ والے جو sides ہیں ا d d c because a d equal d c k therefore angle یہ والا بھی ٹھیک d a c نہیں تو اس کو number 1 ڈال لو ٹھیک ہے لیکن سام میں بھی اگر لکھنا ہے تو یہ لکھنا پڑھے گ 1 میٹ ہو پورا نام لکھو تو یہ پہ یہ والا angle 1 جو ہے کتنا آگیا 42 ٹھیک یہاں reason دیکھ سکتے ہو ki opposite angles of equal sides ٹھیک ہے opposite angle of equal sides اس طرح ٹھیک ہے now int angle this 32 angle 42 plus 42 plus y equal to 180 by angle some property ٹھیک ہے کتنا آگیا دونوں کو add کرو 180 میں سے minus کر دو 84 ٹھیک ہے y کتنا آگیا 96 یہی تو دونوں find out کرنے x آگیا 64 اور y 96 easy کتنا easy ہے نا اچھے سے practice کرو تو اور easy لگے گے آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہے تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو like share ضرور کریں next ویڈیو میں next sum لے کے آگے تب تک آپ in sums کی practice کرو تو دیکھتا کسی اچھے سا ہم میری topics ستھا ہیں تو ایسی اور سوڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like share کریں Thank you